نحمده و نسلی و نسلم على رسول کریم اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالو البر حتی تنفقو مما تخبون ناظرین کرام اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظرِ حنایت سے ہم قرآن حکیم فرقان مجید کا چوتھا پارہ مطالعہ کرنے کی طرف مڑ رہے ہیں تاریخ اللہ کے لئے اور درود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر قرآن مجید کا یہ جز اس میں ہم تئیس آیتیں سورہِ نساء کی انشاءاللہ پڑھیں گے اور تقریباً سو سے قریب آیات سورہِ آلِ عمران کی ہمارے زیرِ مطالعہ آئیں گی نور کی وہ پہلی شوہہ جو ہم اس عظیم پارہ کے اندر دیکھ رہے ہیں اس کا تعلق انفاق فی سبیل اللہ کے ایک حسن کی طرف ہے اللہم بے عزاوی رحمت اللہ علیہ کا کھول ہے لَن تَبْلُغُ حَقِيقَةَ الْبِرِ الَّذِي هُوَ كَمَالُ الْخَيْرِ بِرِ دراصل ہر نیکی کے کمال کا نام ہے اس وقت تک ایک انسان اس کا عروج نہیں پاسکتا جب تک وہ اپنی محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں قربان نہ کرے بیر کا لفظ دو طرح استعمال ہوتا ہے ایک بر ہے بر خوشکی کی وسط کا نام ہے تو بیر اسی کلمہِ نور سے ماخوز ہے جس طرح سہراؤں کی وسط اور خوشکیوں کی وسط کو بر سے تعبیر کر دیا جاتا ہے ایسا نے ایک کام جو انسان کی زندگی میں خوشگوار برپور اور وسیع نتائج پیدا کرے اسے بیر سے تعبیر کر دیا جاتا ہے بیر کا کمال پانے کے لیے قرآن حکیم نے یہ نسخہِ کیمی آ دیا کہ تم اپنی محبوب ترین چیزوں کو اللہ کی راہ میں قربان کرو مفسرین نے شانِ نزول کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ ابو تلہا انساری رضی اللہ تعالی ہنو کا ایک خوبصورت باغ تھا جس میں شفاف پانی کے چشمے تھے رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بقتاً فوقتاً اس میں تشریف لاتے تھے جب عیسائے کریمہ کا ورود ہوا تو آپ نے وہ سارا باغ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوبصورت الفاظ کی سالت دی کہ ابو تلہا انساری نے نیکی کا کمال پا لیا اور اس کا سودا نافع ہوا نیکی کے تصورات کے بعد قرآن حکیم ایک اہم عنوان کو چھوٹا ہے کسی آدمی نے اپنے محبوب کو کہا تھا کہ وہ گل رخ ہے وہ گل جبی ہے اور وہ گل حسن ہے قرآن مجید کے ان الفاظ کو جس وقت دیکھو تو ایسے لگتا ہے کہ حرف حرف گل ہے ستر ستر پھول ہے اور خوشبوں کی اتر بیزیاں مشامِ ہستی کو اس طرح موتر کرتی ہیں کہ انسان مادی ماحول سے نکل کر روحانی ماحول میں اپنے آپ کو محسوس کرنے لگ جاتا ہے رب کریم میں قل صدق اللہ فاتبعو ملت ابراہیم حنیفہ محبوب ان سے کہو کہ اللہ نے سچ فرمایا گویا دنیا میں صدقی سب سے بڑی اساس مضبوط بنیا دیا ہے کہ انسان ملت ابراہیم کو سمجھ لیں اس کے تقاضے سمجھ لیں اور اس میں جو اللہ کی طرف یکسوی بائی جاتی ہے اس کی روشنی پا لیں قرآن مجید نے یہ کہہ کر برجستہ کہا وما کان من المشرقین ابراہیم علیہ السلام کو شرک سے سخت نفرت تھی دراصل یہ تربیت کا وہ ماحول ہے جو قرآن حکیم اپنے قاری کو دیتا ہے کہ وہ اللہ کی ذات کے سوا کسی کو محبوب نہ جانے اور کسی کو بھی اللہ کا شریک نہ جانے ملت ابراہیمی کی بات جس وقت شروع ہوئی تو ساتھ ہی پھیریں خانہ کعبہ شریف کی عظمت مام تاریخ کی طرف وقی اشارات کیے گئے ان اول بیتیم ودیہ لنناس للذی ببکت مبارکہ کہ وہ پہلا گھر جو لوگوں کے لئے زمین پر بنایا گیا وہ بکہ مبارکہ ہے کہتے ہیں جو نماز پڑھنے کی جگہ ہے وہ بکہ ہے اور پورا شہر جو ہے وہ مکہ کہلاتا ہے پھر اس گھر کو برکتوں والا کہا گیا وَهُدَلِّ الْعَالَمِينَ کہا گیا کہا گیا نے قارئین کے سامنے رکھی اور کہا وَمَنْ دَقَلَهُ كَانَ آمِنَا سب سے بڑا احزاز اس گھر کا یہ ہے کہ یہ آمن کا گہہ وارہ ہے پھر حج کا حکم ہوا اور دینِ ابراہیم کے نشانات بیان کرنے کے بعد قرآنِ مجید نے آہلِ کتاب کو اس بات سے منع کیا کہ وہ عذیان میں ٹیڑے راستے کیوں تلاش کرتے ہیں انہیں صراطِ مستقیم کا جوہیہ ہونا چاہیے ناظرین قرآنِ مجید نے ایک حیرتناک نکتہ اٹھایا وَكَيْفَ تَقْفُرُونَ وَانْتُمْ تُطْلَعَ لَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ وَفِيْكُمْ رَسُولُ یہ لوگ کس طرح کفر کے ہندیروں میں جا علچتے ہیں جبکہ ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے خصوصاً رسولِ معظم جیسے عظیم رسول مرشد اور معلم ان کے درمیان موجود ہیں ان کی شفقتیں رہبری کر رہی ہیں اور ان کی رحمتیں ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کو سائلِ مراد کی طرف لے جا رہی ہیں لیکن اس کے باوجود یہ صراطِ مستقیم کی نگہتوں عظمتوں اور فضیلتوں سے محروم ہو رہے ہیں یہ پارہِ عظیمہ عموم طور پر تقوی کے نکتہ کے گردہ گردہ اپنے مضامین کو گھوماتا ہے لیکن تقوی کے رنگ مختلف مقامات پر مختلف ہوتے ہیں ارشادِ باری ہے اے ایمان بالو اللہ سے ڈروں جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے اور تمہاری موت اس حالت میں آئے کہ تم مسلمان ہو آگے عظیم الشان حکم دیا اللہ کی رسی کو مضبوط تھامو اس کا اشارہ خدا کے دین کو پختہ پکڑنے سے بھی ہے قرآنِ حکیم کتابِ مجید کی تعلیمات پر کاربند رہنے سے بھی ہے اور اتفاق اور اتحاد کی برکتوں سے بھی ہے اس لیے کہ فوراں کہا گیا وَلَا تَفَرَّقُوا کہ تم لوگ فرقہ بازی نہ کرو وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِزْكُنْتُمْ عَادَانَ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَاسْبَخْتُمْ بِنِعْمَةِ اِقْوَانَا یاد کرو جب تم دشمنی کی آگ میں جل رہے تھے ہر سینہ بے چین تھا سرسائیٹی آتش نظر تھی رسالت مآل صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی اور ان کی نعمتوں کی برکت سے تم بھائی ہو گئے اور پھر قرآن مجید نے خوکم دیا کہ تم ایک ایسی جماعت ضرور ہونی چاہیے جو نیکی کا حکم دیتی رہے اور برائی سے منع کرتی رہے کہا گیا کہ تم سے پہلے لوگ تفرقہ بازی کا شکار ہوئے والا امان رسول تم فرقہ بازی کا شکار نہ ہونا ہمیشہ وحدت کی اہمیت کو سمجھ دے رہنا امت مسلمہ کا عظیم مقام قرآن حکیم نے بتایا کہا کنتم خیر امت اخرجت لنناس دنیا میں تم بہترین امت ہو جنہیں پیدا ہی لوگوں کے لیے کیا گیا ہے تم نیکی کا حکم دیتے ہو برائی سے منع کرتے ہو سب سے بڑھ کر یہ کہ تم ایمان کی اقدار کے محافظ اور نگے بان ہو امت مسلمہ کو ان کا فرض مند سے بھی یاد کر آئے گیا تاکہ دنیا میں ان کا رہنا سینہ ذاتی نہ ہو بلکہ وہ سمجھیں کہ ایک خدا کے بندے ہیں وہ اور بندگان خدا کی جماعت کی حیثیت سے وہ زندگی گزار رہے ہیں اور ان کے سربراہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو ان پر سایہ شفقت اللہ کی طرف سے میسر کر رہے ہیں رب کریم نے کہا وہ اقوام جنہوں نے اللہ کے حکام کا خیال نہیں کیا وہ زلیل ہوئیں اور زلت ان کا مقدر بن گیا ناظرین کرام قوموں کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ جو قومی راز ہیں ان کی حفاظت کی جائے جو قوم اس اہمیت کو نہیں سمجھتی وہ جو لگائے حیات میں زلیل اور بیکار اور پسمادہ ہو جاتی ہے ارشاد باری ہے اے ایمان والو تم دوسرے لوگوں کو رازدان نہ بناو یعنی تمہاری دوستیوں کی آماجگاہ وہ لوگ نہیں ہونے چاہییں جو اسلام دشمن ہے اور دین دشمن ہے ناظرین کرام یہاں سے ایک طویل سلسلہ اس صورت کا شروع ہوتا ہے غزوہ اہد اہد کے اسباب کے بیان کرنے کا ان مناظر کا جو پیش آئے اس کے اثرات جو قومی اور ملی زندگی پر پڑے مہاجرین کا کردار اس میں کیا رہا اور انصار نے کس طرح ٹوٹ کر قربانیاں دیں زیادہ کردار عبارہ گیا منافقین کا کہ انہوں نے مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کرنے کے لیے اور کمزوری پیدا کرنے کے لیے ان کو بکھیرنا چاہا بزدلی دکھانا چاہی یہاں پر قرآن مجید نے ایک جنگی تجزیہ اپنے خاری کے سامنے پیش کیا کہ کیا چیزیں انسان کو کمزور کر دیتی ہیں اور کیا چیزیں انسان کو اروج کی طرف لے جاتی ہیں وہ قومیں ہیں جن کے ساتھ پالا پڑھ رہا تھا ان میں ایک بری عادت تھی کہ وہ سود خار تھے اس لیے قرآن حکیم نے یہ کہا یا یا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَاقُلُوا رِبَا اَدْعَافَمْ مُدَافَا وَتَقُلْ لَا لَعَلَّكُمْ جات کے دائروں میں داخل ہو جاتی ہے پہلے لوگ ان میں کچھ لوگ متقی بھی گزرے قرآن مجید نے ان کی تعریف کی کہ جو اللہ والے لوگ تھے ان نے ہمیشہ خدا کے اخکام کی راشنی میں زندگی گزارنے کی کوشش کی ایسے ہوا کہ ایک موقع پر مسلمانوں کو منافقین نے جب دیکھا کہ وہ باہم شیر و شکر بیٹھے ہیں اور ان کی محبت کے انداز آسمانی رحمتوں کو دعوت دے رہے ہیں تو کچھ لوگوں نے کوشش کی کہ ان میں جھگڑا ہو جائے وسوسے ان میں جنم لیں تو قرآن مجید نے ان کی تربیت کی اگر تم ان لوگوں کی اطاعت کرو گے یہ تمہیں پلتا دیں گے کفر کی طرف یہی مضامین یہ صورت لے کر آگے بڑھتی ہے پھر آزمائش امتحان پھر شیطان کس طرح اپنا برا کردار ادا کرتا ہے یہ سب چیزیں بیان کی جاتی ہیں پھر جنگیں جس طرح جیتی جاتی ہیں ان کی حکمت کی طرف بھی قرآن مجید اشارہ کرتا ہے لیکن عظمتوں کا سب سے بڑا راز رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی قرار دی جاتی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ صفات بیان کی جاتی ہیں کہ فابم رحمت من اللہ لنت لهم کہ اے محبوب آپ اللہ کی رحمت سے ان کے لئے نرم دل ہو گئے ویا آپ کی رحمت للعالمینی ان کو قام آ گئی اور یہ اسفل السافلین میں پھڑے آپ کی رہنمائی نے ان کو بام عروج تک پہنچا دیا پھر کہا گیا وَلَوْ كُنْ تَفَضَّنْ غَلِيزَ الْقَلْبِ لَنْ فَدُّو مِنْ خَوْلِكَ اگر آپ ساخت دے لوتے تو یہ لوگ آپ کے پاس نہ ٹھہر سکتے یہ ہلکہ بکھر جاتا لیکن آپ نے ہمیشہ ان کو اپنے ساتھ جوڑے رکھا ان کو معاف کیجئے ان کے گناہ اللہ سے بخشوائیے انہیں مشابرت میں شریک کیجئے اللہ پر توقع کریں ایک اچھا رہبر اللہ پر جس وقت اعتماد اور توقع کرتا ہے تو یہ چیز اس کو کامیابی سے امکنار کرتی ہے وہ لوگ جو غزوہ احد کے اندر شہید ہو گئے تھے منافقین پروپیگنڈا کرتے تھے کہ وہ مار گئے اگر وہ عزت والے ہوتے تو عزت پاتے قرآن مجید نے ان کو کہا کہ ان کے بارے میں یہ تصور بھی نہ کرو کہ یہ وہ مردہ ہیں وہ زندہ ہیں ان کی حیات عبدی کی بات قرآن مجید نے کہا اور ان کی خوشحالیاں اور ان کی رحمتیں قرآن مجید نے بیان کی گرامی قدر ناظرین رسول اللہ علیہ السلام کی عظمت کی طرف یوں بھی اشارہ کیا گیا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِزْبَعَاسَ فِيهِمْ رَسُولَ مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وہ چار صفات جو اللہ تعالیٰ نے بطور احسان رسول اللہ علیہ السلام کے وجود میں رکھیں تاکہ اس چشمہ سے مسلمان فیض بار ہوتے رہیں ان کا ذکر کیا گیا یہ پارہ قرآن مجید کی انہی تعلیمات کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے اور آسمانی تعلیم کے اثرات کو وہ بیان کرتا ہے خصوصاً اس موقع پر یعودی جس طرح حضور کی توہین کرتے قرآن مجید نے اس کا بیان کیا اے محبوب آپ بہت گند ان کی زبان سے سنیں گے یہ مسلمان عورتوں کے بارے میں گندی باتیں کریں گے یہ آپ کے بارے میں گندی باتیں کریں گے یہ مسلمانوں کی کمزوریوں کو کمزوریاں بنا کر اچھا لیں گے رسول کریم علیہ السلام کو کہا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَالَكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ اس گند سے نکلنے کا بیترین صفینہ جو ہے وہ صبر ہے اور تقوی ہے یہ چیز تمہیں سائلِ مراد تک لے جائے گی ناظرین آسمان اور زمین میں جو اللہ نے نعمتیں انسانوں کے لیے رکھیں ان کا ذکر بھی کیا گیا یہ صورت ختم ہوئی اس آیت پر اے ایمان مالو صبر اختیار کرو اور مسابرہ کرو جیسے تمہارے مخالفین تمہارے دین کو پسپا کرنے کے لیے تکلیف پر اپنے آپ کو رضا مند کر لیتے ہیں تمہارے اندر یہ جذبہ زیادہ ہونا چاہیے کہ تم حق دین کا پرچم بلند کرنے کے لیے اٹھ کڑے ہو اور کسی طاقت سے ڈرو نہ ورابی تو اور آپس میں بھی رابطہ رکھو اور اللہ سے بھی رابطہ رکھو اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مربوط رہو یہی تمہاری کامیابی کا راستہ ہے ناظرین تئیس آیات سورہ نسا کی ہیں سورہ نسا کی جو تئیس آیات یہاں اس پارہ کے اندر بیان ہوئی ان میں گھریلو زندگی کا نقشہ کھینچا گیا اصل میں گھریلو زندگی ہی پہلا گہہوارہ ہوتا ہے یہی کشتے اول ہوتی ہیں جہاں مردان کار تیار ہوتے ہیں یہی عقیدہ سازی ہوتی ہے یہی عمل سازی ہوتی ہے تو سورہ نسا تقوی کے مزامین کے ساتھ گھریلو زندگی کو اہمیت دے کر اسی کے مسائل کو شروع کرتا ہے اور عورتوں کو خاص اہمیت دی جاتی ہے پھر یتیموں کے حقوق دینے کی تحریش تلائیاتی ہیں خصوصا غزب اہد میں جو یتیم ہو گئے لوگ تھے اگر اسلام ایک پسمانہ معاشرہ میں یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنے کا جذبہ پیدا نہ کرتا تو مشکلات کی بھٹی سے گزرنا مسلمانوں کے لیے مشکل ہو جاتا وراثت کا قانون جو ہے وہ بیان کیا گیا اور اس ندرت کے ساتھ بیان کیا گیا کہ آج بھی وراثت کا اسلامی قانون دنیا کی قوموں کے لیے وہ خاص کشش رکھتا ہے کہ اموال کی تقسیم میں اسلام نے کتنی اہمیت والا قانون دیا اس کے بعد نکاح کے مسائل ہیں کچھ رشتے بتائیں گے ہیں کہ وہاں نکاح نہیں ہو سکتے محرمات کا بیان ہے انہی مضامین کے ساتھ یہ پارہ ختم ہو جاتا ہے دراصل یہ ایک پھول ہے غنچے کی طرح سورہ نساء شگفتہ پھول پانچ میں پارے میں جا کر نظر آتی ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے واخر و دعوانا الحمدللہ رب العالمين